نظمِ قرآن کے حوالے سے سوال ہے کہ جب بھی ہم کسی کلام اگر کوئی کلام نظم میں ہوتا ہے تو اس میں سے ہم کوئی جملہ نکال دیں یا اس کا ایک حصہ بیچ میں سے نکال لیں تو پورے کلام میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے یعنی اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس کی ہم کوئی ایک آیت نکال دیں یا ایک پوری صورت بھی نکال دیں تیس میں سپارے میں چھوٹی صورتیں اگر کوئی پوری صورت بھی نکال دیں تب بھی اس پورے کلام میں کوئی اس سے تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں نظم نہیں ہے آپ نے جو assumption بیان کی ہے وہی غلط ہے بہت سارے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پورا پورا پیرا نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظم ہوتا ہے جو کلام ہوتا ہے اس میں تین چار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ باتیں ہوتی ہیں جو اس مضمون کا لازمی حصہ ہوتی ہیں وہ نکالیں گے تو فرق پڑے گا لیکن ایک سوال پیدا ہو گیا اس کا جواب دے دیا ایک کوئی اضافی معلومات دے دی ان کو نکالنے سے فرق نہیں پڑتا تو قرآن مجید میں سے اگر آپ نکال دیں سورہ البکرہ میں سے بعض آیتیں تو مضمون خراب ہو جائے گا اس کا نظم ٹوٹ جائے گا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں نکالی جا سکتی کچھ نکالی جا سکتی وہ ہر کلام میں ایسے ہوگا کسی بھی مضمون کو پکڑ لیں اس میں سے کچھ پیریں میں آپ کو اپنے مضامین دکھا دوں گا آپ کے لکھے مضامین دکھا دوں گا کہ یہ پیریں نکال دیں آپ کے مضمون میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں؟ کیونکہ وہ اضافی معلومات ہوتی ہیں وہ نظم کے ساتھ جڑی تو ہوتی ہیں لیکن وہ نظم کو قائم رکھنے کے لیے لازم نہیں ہوتی وہ کوئی اضافی معلومات ہیں کوئی سوالوں کے جواب ہیں کوئی اطراز کا جواب آ گیا ہے کوئی دفعہ دخل مقدر آ گیا ہے تو اس طرح کی بیشمار چیزیں ہوتی ہیں دلیل آ گئی ہے تو دلیل نکال دیں جیے تب بھی بات موجود ہے کوئی تفصیل آ گئی ہے جیسے یہاں اب بات چلی تھی یتیموں کا مسئلہ جو سورہ البکرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں آج کر یتیموں کا مسئلہ پیدا ہوا تھا جہاد سے یتیموں کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کے بعد یتیموں کی ماہوں کی شادی کا کیس زیرے پیس آ گیا یتیموں کی ماہوں کا کیس زیرے پیس آیا تو اطلاق قانون کے آپ سمجھئے کہ ایک دو تین چار صفحے ہو گئے ہیں اور پانچوں صفحہ پھر چھٹا صفحہ چھٹے صفحے پر جا کر پھر مضمون واپس جہاد پر جائے گا تو چھے صفحے بیچ میں آ گئے ہیں جہاد سے ہٹ کر تو کلام چل رہا تھا جہاد کے بارے میں بیچ میں یہ تفصیل آتا گئی ہیں اس کو نکال بھی دیجئے یہ وہ حصہ جس کو نکالا جا سکتا ہے لیکن اس حصے میں سے آپ کوئی آیت نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ پھر مضمون خراب ہو جائے گا تو اس حصے کا ایک نظم ہے جس میں سے آپ نہیں نکال سکتے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن جہاد والے مضمون میں سے اس کو نکال سکتے ہیں پھر جڑ جائے گا اب یہ ہوا کیا کہ جہاد کی وجہ سے ایک مضمون پیدا ہو گیا تھا اس پر بات کر دی پھر واپس سلا گیا مضمون اب واپس جانے کے لیے یہاں جب ہم جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی کہ جو آپ دیکھیں کہ یہ آیت نمبر دو سو بطالیس ہے اس کو اللہ تعالیٰ جوڑا کیسے ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں واضح کرتا ہے گویا اس میں کوئی مزید باتیں واضح کی گئی ہیں جو پیچھے پیرہ دو تین گزرے ہیں اس کے بعد پھر آگئے اب جہاد والی دوبارہ بات شروع ہو گئے تو اس طرح سے کچھ چیزیں جو نکالی جا سکتے ہیں کچھ نہیں نکالی جا سکتے ہیں البتہ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سوال کرنے والے کو وہ بھی واضح نہیں ہے کہ ہم نظم کس کو کہتے ہیں یہ ایک نظم وہ ہوتا ہے جو آیتوں کا بہمی ربط بتاتا ہے مثلا اس بات کے بعد جیسے یہاں دیکھیے کہ حیث کا زیرے بیس یتیموں کی موہن سے شادی زیرے بیس آگئی شادی کے لحاظ سے حیث زیرے بیس آگیا حیث کے لحاظ سے ایلہ زیرے بیس آگیا اور طلاق کے اعتبار سے ایلہ زیرے بیس آگیا اور مومن اور کافروں کی شادی کا کیس زیرے بیس آگیا پھر ایلہ کے ساتھ طلاق کا کیس زیرے بیس آگیا طلاق کے بعد پھر عدت کا زیر بیس آ گیا عدت کے بعد پھر چھوڑنے کا قانون کیا وہ بتا زیر بیس آ گیا پھر طلاق دینے کے بعد شہروں دوسری جگہ شادی کرنے سے نہیں روکنا یہ سارے چلتے جالے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ اس حصے کو آپ کس طرح سے جوڑیں گے ایک یہ اس کو ہم مناسبت کہتے ہیں اس کو ہم نظم نہیں کہتے یہ مناسبت ہے کہ آیتیں ایک ہی مضمون کی ہیں میہاں بیوی کے معاملہ زیر بیس یتیموں کے مسئلہ زیر بیس آیا تھا یتیموں سے شادی زیر بیس اب شادی کے حوالے سے کچھ حکام آ گئے یہ ہوتی ہے مناسبت نظم یہ ہوتا ہے کہ پوری سورہ میں یہ بات زیر بیس کیوں آ گئی ہے اس کو مشہور مثال دیکھئے سورہ البکرہ کے شروع میں قصہ آدم اور عبلیس زیر بیس آ گیا ہے قصہ آدم اور عبلیس کہاں آیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جو ہے میرے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں کوئی شک ہے تو کوئی سورہ بنا کر لے آؤ اور تم ایسا نہیں کر سکو کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی سورہ بنا کر لے آؤ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں کس طرح کی دے رہے ہیں مچھنوں کی مثالیں دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اور پھر اچانک آ جاتا ہے کہ قصہ آدم اس کیوں آ گیا ہے یہ مناسبت یہاں موجود نہیں ہے اب نظم جوڑے گا ان کو نظم یہ ہے کہ سورہ البکرہ یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دے رہی ہے ایمان کی دعوت دیتے ہوئے دو باتیں ان پر واضح کرنی ہے یہ کہ اصل حقیقت کیا ہے انسانوں کی اس کے اعتبار سے یہ یہ قصہ سنایا ساتھ ہی یہ بات پیش نظر ہے کہ یہ قصہ سنا کر کردار تین نمائع کیا جائے ایک ابلیس کا کردار ہے ایک آدم علیہ السلام کا کردار ہے اور ایک ملائکہ کا کردار ہے آدم علیہ السلام غلطی کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں فرشتے خطا کرتے ہیں سوال اعتراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پر جب بات واضح ہو جاتی ہے تو اپنی بات حق تسلیم کرتے ہیں ابلیس یہ دونوں کام نہیں کرتا غلطی پر تسلیم نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا تو اب اللہ تعالی نے یہ قصہ سنا کے بتایا کہ تم کون سا کردار اپنانا چاہتے ہو یہ ہے نظم آگے بھی شاعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نظم وہ لڑی ہے جس میں ساری آیتیں پرونے کے بعد ایک مضمون بنتا ہے یہ قرآن کے اندر ہوتا ہے اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ قصہ کیوں آ گیا ہے تو آگے پھر جیسے یہ قصہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں یا بنی اسرائیل اس کو نعمت اللہ تو دعوت شروع ہو جاتی ہے ان کو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قصہ آدم کیوں سنایا گیا ہے ٹھیک ہے صاف معلوم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ نظم ہوتا ہے یہ نظم ٹوٹ جاتا ہے اگر قصہ آدم نکال دیں قصہ آدم نکال دیں تو یہ بات ٹوٹ جائے گی کہ بھئی ان کو کیا تعلیم کیسے دینی آغاز کہاں سے کرنا ہے تمہید کیا باندنی ہے ختم ہوگی تمہید آپ کی تو سورہ البکرہ تیتیس آیت تک تمہید ہے یہود کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے اور پھر ان کو دعوت دی ہے تو یا بنی اسرائیل یہ آیت نمبر چالیس ہے جہاں سے پھر دعوت شروع ہوئی ہے تو چالیس نمبر آیت میں سے پہلے پہلے تمہید ہے یہ تمہید اپنے کیسے تمہید بنی ہے اپنی ان باتوں سے جو اس میں کی گئی ہیں تو اگر سورہ میں سے یہ واقعات نکال دی جائیں تو رب ٹوٹ جائے گا تمہید خراب ہو جائے گی تو باقی رہ گیا یہ جو ان کے ذہن میں سوال ہوگا وہ ایک پہلو سے درست بھی ہے کہ دیکھئے نظم سے آیتوں کے معنی تبدیل نہیں ہوتے آیتوں کے معنی تبدیل نہیں ہوتے ہمارے نظم لے لیں تب بھی قصہ آدم کے معنی وہی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں وہی معنی رہیں گے معنی کبھی تبدیل نہیں ہوتے ان کا مدہ تبدیل ہوتا ہے کہ یہ قصہ سنایا کیوں کہ جیسے میں نے ابھی پتہ کی اس کا مدہ تبدیل ہوا ہے تو مدہ تبدیل ہوتا ہے نظم سے معنی تبدیل نہیں ہوتے اس لئے ہمارا ترجمہ مدودی صاحب کا ترجمہ فتح محمد الدین صاحب کا ترجمہ 99 فیصد ایک جیسا ہوگا تو نظم سے معنی میں لفظوں کے معنی میں جملوں کے معنی میں مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا مدہ میں فرق پڑتا ہے مقصد کیا ہے منشاہ کلام کیا ہے یہ جملہ کیوں بولا گیا ہے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اٹھ جائیں کیوں بولا ہے میں نے غصہ آگیا ہے یا کسی کام کی جلدی ہے اس کے لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں معنی تو ایک ہی اٹھ جائیں اور بعض وقت مدہ اولڑ جاتا ہے حالانکہ لفظ کے معنی اور ہوتے ہیں مدہ اولڑ جاتا ہے معنی وہی ہوتے ہیں مثلا آپ کے گھر میں امرود کا درخت لگا ہوا ہے اور باہر سے ایک لڑکا توڑ رہا ہے آپ اس کو بھگانے کے لئے کہتے ہیں ٹھہرو مطلب ہوتا ہے بھاگ جاؤ تو معنی کیا ہے رک جاؤ مدہ کیا ہے بھاگ جاؤ تو اب موقع محل کے اعتبار سے مدہ تبدیل ہوتا ہے معنی تبدیل نہیں ہوتے ٹھہرو کے معنی ٹھہرو ہی ہے رک جاؤ ہی کے لیکن مراد کیا تھی ہماری بھاگ جاؤ تو مدہ تبدیل ہوتا ہے معنی تبدیل نہیں ہوتے تو جب آپ نکالیں گے کوئی آیتیں تو کسی آیت کے معنی تبدیل نہیں ہوگئے مدہ بدل جائے